بیٹر سیمولیٹر میں بہت لمبی ریس ہونے والی دیکھنا تو گائز یہ حقا کہ کون سا والا یونٹ سب سے زیادہ تیز ڈوڑتا ہے ریرمان پر یہ تو زیادہ لمبا ہے یہ بہت زیادہ لمبا ریس ٹریک ہے میں تم لوگوں دکھا دیو گائز یہاں پر تو گراؤنڈ بھی ختم ہوگا سب سے بڑے والا اور ہمارا ریس ٹریک ابھی بھی ہوا میں کھڑا ہوئے ہمارے سارے کے سارے یونٹس نے گائز فائنلی یہاں پر آنا ہے اور آگے کی طرف تم ان لوگوں کے لیے ایک بہت خطرنا آگ ٹوئسٹ ہے میں تم لوگوں کو وہ بھی دکھاتا ہوں اب گائز ویسے ٹیکنیکلی ٹوڑنا تو ان لوگوں کو یہ جھنڈے کو ہے لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر ایک مونسٹر رکھ دیا ہے بلوک مونسٹر یہ بھی گائز ہمارے ڈائنوسوس کو مارنے کی کوشش کرے گا ربان پر تو پھر جیتے گے کیسے یار گائز ویسے اس بلوک کے جو بھی پہلے پہنچے گا وہ ہونے والا وینر اب گائز اس ریس کو شروع کرتے ہیں ویسے یار امار پر ہم لوگ بولتے تھے کہ اس بیٹ لگو شروع کرتے لیکن اس دفعہ تو ہم لوگ ریس کو شروع کریں گے ویسے یار ہم لوگ کارنیورس سارے کے سارے رکھ دیتے ہیں نا کیونکہ یار میں نہیں جیدہ گائز کے ٹائمز زیادہ ویسٹ ہو تو میں کہ کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ اور کارنیورس رکھ دیتا ہوں اوکے لیٹس گو اور یہاں پر ڈائنونیکس اور ویلوسی ریپٹر بھی رکھ دیتا ہوں ارے امار پر ڈائنونیکس ویلوسی ریپٹر تو بہت زیادہ تیز چلتے ہیں چلو گائز دیکھتے ہیں کہ کارنیورس سے سب سے زیادہ تیز کون ہے ارے امار بھائی وہ دیکھو یار یہ لوگ تو بہت زیادہ تیز بھاگ رہے ہیں باقی ارمار پر لیکن اگر آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا ایلوسورس بھی بہت زیادہ تیز بھاگ رہے ہیں ارے امار پر ڈائنونیکس سے زیادہ تیز تو ایلوسورس بھاگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہمار پر ایلوسورس پکا جیتے گا لیٹس سی گائز ویسے ٹی ریکس و سپینوسورس تو بہت زیادہ پیچھے رہے گئے ہیں ارے گائز ایلوسورس فرس پوشن پر آگا کیا ارے پتہ نہیں لیکن ارمار مجھے لگ رہا ہے کہ ایلوسورس فرس آجے گا ایلوسورس کا ابھی تک کمپیٹیشن چل رہا ہے اور ڈائنونیکس پیچھے رہے چکا ہے ارے یہ ہوئی نا بات یار امار پر ایلوسورس جیتنے والا ہے ایلوسورس بہت زیادہ تیز ڈول رہا ہے اور ٹی ریکس سپینوسورس تو بہت پیچھے رہے گئے مجھے لگ رہا تھا کہ چھوٹی ڈائنوسورس میں سے ایلوسورس سب کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا ارے ماں پر آگی کی طرف کیا ہو رہا ہے ایلوسورس سب سے زیادہ نمبر ون پر یہ سپرائزنگ ہے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ایلوسورس نمبر ون پر آئے گا مجھے ایک سیکنڈ وہاں پر ویلوسی ریپٹر پھنچ چکا ہے ایلوسورس پہنچنے والا ہے یہاں پر ڈائنونیکس بھاگ تو رہا ہے لیکن انفورچنیٹلی ڈائنونیکس بھی ہا جائے گا یہ والا ڈائنوسور بھی ہا جائے گا اور ہمارا کانڈیول ڈائنوسورس میں اگر کوئی ونر ہے تو وہ ہے ایلوسورس ایلوسورس دھیان سے روکیٹ پہ روکیٹ لگنے لگ گئے ایلوسورس یہاں پہ مارا گیا ہے ہمارے تو یہ سارے دائنوسورس جائیں گے ہمارا ونر ویسے ہو چکا ہے ایلوسورس وہ بھی کانڈیول ڈائنوسورس ہے ہم لوگ رکھنے والے ہیں ہاں بھی وہاں ڈائنوسورس تیریکس سپائنوسورس کس پوزیشن پہ آئے سپائنوسورس سے تیریکس جیت گیا لیکن سپائنوسورس سے بہت زیادہ پیچھے یہ ڈائنوسورس ایک منٹ مجھے لگا تھا کہ یہ والا ڈائنوسور بھی جیتے گا لیکن یہ تو بہت سلو سب سے زیادہ سلو یہ والا ڈائنوسور ہے یہ والا ہی بہت پیچھے رہ گیا ہر بھی وہ ڈائنوسورس کا ریس کرانے والے ہم لوگ برچیو سورو ساتھ میں یہ دو اور یہ تین ڈائنوسورس ریس کو میں نے شروع کر دیا ہے آپ کو کہ لگتا ہے ایرمان پہ اس دفعہ کون جیتے گا اس دفعہ 3-0-00 جیتے گا کیونکہ 3-0-00 بہت زیادہ تیر چلتا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے ایرمان پہ 3-0-00 پکا جیتے گا اوکے لیٹس گو 3-0-00 you can do it اور ارے یہ تو سارے سارے تیزے لے کہ نہیں اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے ایرے وہ بھائی وہ میرے باتئے ت VSRواز نیچے گر گیا وچھت ت �ولان تھی یونم سورسٹ سی یہ بھی یہاں پر گیا یہ بھی یہاں پر گر چکا ہے اس نے بھی ایک گلتی کر دیا براجیو سورس بہت زیادہ پیچھے رہ گیا اور وہ چھوٹے والا دینسورا یہاں پر چلا گیا چھوٹے والا ڈائنسور یہاں پر بھاگ رہا ہے اور یہ تو بہت پیچھے رہ گیا براچیو سورس سب سے لازمی تری زینو سورس کو کیا ہوئے ارے ارمان پر میرے خیال اس کی ٹانگیں تھک گئی ہیں ارے گاید مجھے لگ رہا تھا کہ تری زینو سورس نمبر ون آئے گا لیکن تری زینو سورس پیچھے رہ چکا ہے اور ایک منٹ یہ والا ڈائنسورس بھی آ رہے سات میں یہ والا ڈائنسور فرسٹ آئے گا ارے ارمان میں نے کبھی نہیں سوچتا کہ ہی لو سورس فرسٹ آئے گا اور یہ بھی میں نے کبھی نہیں سوچتا کہ یہ وہا ڈائنسور فرسٹ آئے گا ارے ہاں کوئی ارمان پر اس والا ڈائنسورس مجھے کوئی امید نہیں تھی لیکن یہ والا فرسٹ آیا اور یہ کتنا فرسٹ آیا گا اوکے اوکے میرے خیاله کا ترام جائز یہ فرسٹ آجائے گا باپ نے باپ اس کو مشکل کر نیو l todos view دیکھتیں کہ گا گا کراس کر پا تھا ایک نہیں اوکے تو نہیں گائز کروس نہیں کر پایا اور سب سے پہلے یہ آیا اور اس کے بعد یہ والا ڈائنزور ہمارا نمبر ون ہو چکا ہے ارے حرمان بھائی آرے وہ تری دینوں سورز اتنا پیچھے کیسے رہ گیا ایڈونو گائز تری دینوں سورز اتنا پیچھے کیسے رہ گیا لیکن یہاں پر ابھی تک یہ والا ڈائنزور گر گر کے آ رہا ہے اور یہ میرے خیال سے ہونے والا ہے فرسٹ اور یہ ڈائنزور گائز میرے خیال سے ہونے والا تھرڈ یہ ہو جائے گا فورتھ ارے چھوٹے تورے پہلے جانا چاہیے تھا ایڈیو یہ فورتھ ہو گیا براچیو سورز ففتھ ہو گا یہ تو یہیں پہ پھنچ جائے گا اور تری دینوں سورز میرے خیال سے آگے نہیں آ پائے گا جلدی تو بچاو سنچین اور چوب تم لوگ کس کی ٹیم میں جانے والے ہو ارے حرمان بھائی میں تو اسے انٹ کو اٹھاؤں گا ارے گائز یہ انٹ بھی بہت زیادہ تیز ہے مجھے سوچنے دو سپائیڈر کو اٹھاؤں گا ایک نے انٹ اٹھا لیا سنچین نے سپائیڈر اٹھا لیا چوب نے اور میں اٹھانے والوں ان بگز کو اور منٹرز کو تو بلکل بھی اٹھانے نہیں والا کیوں کہ کیا والا منٹرز یہیں پہ پھنچ جائے اوکے گائز ریس سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون آنے والا ہے فرس اوکے 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 بگز نمبر ون پہ ہیں ارے حرمان بھائی بگز کی بہت زیادہ سپیڈ ہے اوکے بگز فرس کے کیا اوکے نکل 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 یہ تین بگز سب سے آگے ہیں یہ بگز تو زیادہ سپیڈ میں اٹھیں یہ بگز آنے والا ہے فرس پوشن پہ میں نے بگز کو اٹھایا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ انٹ فرس آئے گی اوکے بگز تو بہت زیادہ پیچھے رہے گی ویسے گائز ابھی تو یہ بگز آگے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تو بہت زیادہ فرسٹ ہیں میں کہ کرتا ہوں گائز کہ جو ہر کیٹگری سے فرسٹ آئے گا آخر میں ان کی بھی ریس کروائیں گے جیسے کارنیول ڈینوسور سے فرسٹ آئے تھا ایک ڈینوسور اس کو رکھیں گے اور ہارڈیور ڈینوسور جو فرسٹ آئے تھا اس کو رکھیں گے اور ان سٹیکس سے گائز ہم لوگ بگز کو رکھیں گے انٹ پہ ہم لوگ دیکھیں گے آخر سب سے زیادہ فرسٹ کون ہے بگز تو گائز نمبر ون آ چکے اور دوسرے نمبر پہ سنچین کی یہ انٹ آ رہی ہے آرے یار امان بھائے دیکھو میں چاپ سے تو جیت گیا ہاں گائز چاپ سے سنچین جیت چکا ہے کیونکہ سنچین کی انٹ آ چکی ہے سیکنڈ نمبر پہ اور یہ سپائیڈر کدھ رہ گیا آرے امان بھائے میرا سپائیڈر بھی تو بہت تیز چلتا تھا پتہ نہیں کیوں سلو ہو گیا میرا کیا دا گائز پیچھے پھان گیا ہوگا آرے یار 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 گائز تھرڈ نمبر پہ سپائیڈر تو آرے یہ کیا بطلب گائز فرسٹ میں سیکنڈ سنچین اور تھرڈ چوپ آرے یہ ہوئی نا بات آمان بھائے آمان ٹیم ہی جیتی یاس گائز پوری کی پوری آمان ٹیم جیت کی آپ کچھ اور رکھتے ہیں موڈرن میمبر سے تم لوگ کس کی ٹیم میں جانے والے ہو آرے میں تو ٹائگر کی ٹیم میں جاؤں گا اوکے تو گائز نے ٹائگر اٹھا لیا آرے میں جراف کی ٹیم میں جاؤں گا آرے میں پاگے لے گا چوپ جراف تو تیز نہیں چلتا آرے میں پہ آرے یہ اونچا یہ پکا سارے کے سارے آپسٹیکلز کو سب سے زیادہ پہلے کروز کرے گا ٹھیکے گائز ٹائگر سنچین اٹھایا چوپ نے جراف اٹھایا میں اٹھاتا ہوں بور کو مجھے بور پہت پسند ہے آرے لیکن آرے میں بھائے تو بہت چھوٹا یہ پھس جائے گا آرے میں بھائے یہ پھس جائے گا لیکن دیکھتے ہیں آرے ہمار بھائے یہ رائنو کیا کر رہا ہے اب یہ رائنو ریورس مار رہا ہے ایک میرا چوپ کا کتہ آرے کتہ نہیں ہے وہ ٹائگر ہے آرے آرے سوری سوری گائز سنچین کا ٹائگر وہ میرا بور نمبر ون پہ ہے آرے ہمار بھائے یہ چوپ اور آپ کے بیچ کمپیٹیشن ہوگا ٹائگر کیا کر رہا ہے ٹائگر شورٹ کٹ مار رہا ہے آرے ہمار بھائے میرا ٹائگر بہت خطرناک ہے دیکھنا ہے آرے ہمار بھائے نمبر ون پہ آئے گا اوکے یہ نکلا یہاں سے ٹائگر ہمارا بور کام گیا آرے گائز بور اور ٹائگر کے بیچ میں بہت خطرناک ریس ہو رہی ہے اب بس پلیز میرا بور پھسنا نہیں آرے ہمار بھائے یہ کیا کر رہا ہے ٹائگر نے ٹن مار دیا ہے ہاں گائز ٹائگر یہاں پر چڑھتا سلو ہوتا اس لئے ٹائگر نے ٹن کر لیا لہی گائز یہاں پر میرا بور بہت زیادہ تے چل رہا ہے آرے واقعی آرمان بھائے آپ کا بور تو کس زیادہ سپیڈ میں بھاگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا بور ہی جیتے گا آرے سنچن میرا ٹائگر جیتے گا دیکھنا آرمان بھائے آپ کا بور آگے کی طرف پکا اٹکے گا آبے دماغ حرامت کا چوب چیٹر یہ ٹائگر سنچن کا ہے آرے ہاں یا رمان بھائے ٹائگر میرا اوکے اوکے بور فس گیا آرے ٹائگر بھی فس گیا میرا جراف کہاں پر گیا جراف پتہ نہیں آرے بھائے چوب جراف تو بہت زیادہ پیچھے آرے یہ کیا کر رہا ہے آرمان بھائے چوب کا جراف تو کب بی بھی جیت نہیں سکتا آرے نہیں یار قائد ہمارے بور وغیرہ سب کچھ یہاں پر فس گیا آرے رمان بھائے یہ کیا چکر ہے آرے بور نکل پلیز آرے نکل بور دھکا دے کوئی بور کو آرے رمان بھائے جراف دیکھنا میرا جراف پکا جدے گا اوکے اوکے بور بور یہاں سے بور بیچ میں سے راستہ بور آرے بور جلدی کل لے آرے یہ کیا بات یہ آرمان بھائے آمارا بور اور ٹائگر تو یہی پر فس گئے اوہ بھائی جراف بھی یہاں پر فس گیا آگے کو نکلا آرے یہ کیا آرے بپ آرے بپ آمان بھائی بوفیلو آگے کیسے نکل گیا آرے گائز اتنے ستیز تیز یونٹ یہ نکل گیا آگے ارے ارمان پہ اتفاہ تو ہم لوگ میں سے کوئی بھی نہیں جیتا یہ بوفیلو جیت گئی ارے نہیں گائز یہ بوفیلو کہاں سے جی سکتی ہے یار اور پیچھے کی طرف بھی بوفیلو ہے ارمان پہ یہ دیکھو دونوں کے دونوں بوفیلو جیت گئی اوکی ایسو گائز ایک بلیک بوفیلو اور ساتھ میں ایک ووٹر بوفیلو جیت گئے فرسٹ آ چکی ہے یہ بلیک بوفیلو ابھی تو کیسے فرسٹ آ سکتی گئی میں تو ابھی بھی سوچ کر رہا رہے ہیں ارمان پہ یہ دیکھو یار یہ کیا ٹائگر پیچھے رہ گیا بور پیچھے رہ گیا یہ لوگ اتنا تیر چلتے ہیں ایسو گائز سیکنڈ ہی آئی ہے تھرڈ کون آیا کا دیکھتے ہیں اوکی سو گائز تھرڈ میں آ رہا ہوں ارے یہ ہوئی نا بات یار ارمان بھائی تھرڈ اٹلیس چلو آپ تو آئے تھے گائز تھرڈ تو میں آیا لیکن ایک میں گائز تھرڈ آنے کا فائدہ نہیں ہونے والا آرے گائز یہ بھی مارا گیا وہ تو گائز مارے جانے تھے اوکی تھرڈ تو آیا اٹلیسٹ اب بھائی تم لوگ کس کو اٹھاؤ گے ارے ارمان پہ میں تو پروجیکٹ آل گوریلا کو اٹھاؤ گا اوکی سنچین اٹھا لیا چوب تو ارے ارمان بھائی میں مجھے سوچنا پڑے گا ارمان میں اس کو اٹھاؤں گا یہ نام کے بھائی ارمان بھائی نام کو چھوڑو بس کی شکل یاد رکھو میں اس کو اٹھاؤں گا اوکی تو گائز میں وولورین کو اٹھانے والا ہوں وولورین پلیز بہت زیادہ تیز ڈوڑنا ارے ارمان بھائی آپ نے گور ہیمر کو اس دفعہ نہیں اٹھایا گور ہیمر سلو ہے گائز یہ جیتے گا لیٹس گو دیکھ دیں ارے چلو پھر یاد ارمان بھائی ریز کو شروع کرو ریز تو بھائی میں نے شروع کر دیا ہے اور وولورین نمبر ون پہ میرے خواہد گائز وولورین نہیں جیتے گا ارے ارمان بھائی وولورین کو چھوڑو سنچین کا بندہ سب سے پیچھے رہ گیا ارے یہ اتنا آزادہ سلو کیوں چھوڑ رہا ہے ارمان بھائی میں تو ہار گیا اور چوب تیرا کہاں پر ہے ارمان بھائی میرا آرے یہ آرہا ہے میرا لیکن میرا ارمان بھائی گیز فرسٹ آنے والا لیٹس گو وولورین رہ گیا ہے اس کی وجہ سے جیت نہیں پا رہا بس ایک دفعہ راستہ مل جانا تو میرا وولورین آگے نکل جائے گا اس کو دھکا دوں کہ ہٹ نا اس کو روکوں کی طریقے تنگ کر رہا ہے اوکے 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 چل نکل یہاں سے وولورین کو آگے ہونے تھے بھائی ایک منٹ گائز یہ دیکھو راستہ بند کر رہا ہے رک 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 چل جائے چل جائے چل اوکے آرے یار دونوں رک جاتے ہیں نا اوکے گائز یہاں جان بوچ کے آگے گزرنے ہی نہیں دے رہا کتنا چلا گیا آرے باپ رہ باپ یار اوکے آپ کا وولورین تو یہاں پر فس گیا یار ایک سیکنڈ وولورین اوکے نکل کے نکل کے نکل کیا آرے آئی ہوب کہ یہاں سے بھی نکلے گا ایک منٹ اوہ یہ فس گیا یہ فس گیا بڑے والے پر یہ بھی فس گیا ارے یہ ہوئی نا بات ہمارا پر وولورین دوبارہ نکل کے آگے ارے یہ واقعی میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ گول گول کیوں گھوم رہے ہیں آئی ڈانو گائز یہ گول گول کیوں گھوم رہے ہیں لیکن وولورین آگے ارے یار وولورین چلا جب ہائے احمد کر ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں ارے یہ دیکھو امان بیر سارے کے سارے پیچھے سے آگے اب تو یار امان بیر ہمارے بندے آگے نکل ہی نہیں پائیں گے ایک سیکنڈ گائز سب پہنچ جائیں گے یہ لوگ پیچھے فس گئے ارے اس کو دیکھو یار امان بیر کس طرح خطناک طریقے سے آ رہا ہے بھائی ساب گائز یہ تو مکے مار کے پیل کے رکھ دے گوھر او دی جائنٹ فسٹ آئے گا کیا ارے سب سے سلو یونٹ سب سے پہلے آگے نکل گیا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارمان بیر گوھر او دی جائنٹ فسٹ آئے گا وولورین پلیز بھائی کیا کر رہا ہے ارے مان بیر یہی تو مسئلہ گا وولورین یہاں پہ فس گیا اور سینجین کا یونٹ بھی یہاں پر پہنچ رہا ہے آرے یہ کتنا زیادہ سلو سلو چل رہا ہے ارمان بیر لیکن گوھر او دی جائنٹ فسٹ آئے گا گائز میرے خیال سے گوھر او دی جائنٹ آنے والا ہے فسٹ پری میٹس کے اندر کیونکہ ہمارے یونٹ تو پیچھے فس گئے گائز ارمان بیر گوھر او دی جائنٹ بیسے کتنا سٹرونگ اور کنگ بھی ہے اور ارمان بیر دیکھو کس طرح سلو سلو کچھوے کی چال چل چل کے نمبر ون پہ آ گیا اوکی سو گائز یہ آنے والا ہے نمبر ون پہ ارے یا رمان بیر یہ کیا بات ہو یا گوھر او دی جائنٹ نمبر ون پہ کیسے آ سکتا ہے یہ تو بہت زیادہ سلو ہے ارے سینجین میں آگا ہے تم لوگوں کے سامنے یہ نمبر ون پہ آ چکا ہے اوکی سو گائز گوھر او دی جائنٹ نمبر ون پہ آ گیا لیکن اس کو یہاں پہ مرنا پڑے گا لیکن مر تو جائے گا نمبر ون پہ گائز ہمارا گوھر او دی جائنٹ آ گیا ہے باقی تو سارے کے سارے پیچھے کی طرف فسے میں ارے یا رمان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گوھر او دی جائنٹ نمبر ون پہ آ گیا گائز میرا تو دل کر رہا ہے کہ ڈریکن کو بھی ٹیسٹ کروں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا ابھی تو ہم لوگوں نے موڈرن ہیومن، اینچین ہیومن، انفرنلز، ریپٹائلز، فینٹسی اور ایکوائٹیز کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا ارے یا رمان بے میں نے دیکھنا ہے کہ ڈریکن کتنا تیز اٹھتا رہا ہے ہم پہ ڈریکن کو تو ٹیسٹ کرو یار چوب ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا ارے بلکل صحیح کہہ رہا ہے رمان بے ویڈیو تو کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر تم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے نا تو مجھے کمیلوں کے ضرور بتانا باقی سارے کے سارے کیٹیگریز کو بھی ہم لوگ یہاں پر ریس میں چیک کریں گے اس کے پاس سارے کیٹیگریز کے جو فرس پوزیشن پر یونٹس آئیں گے نا ان کو قائد ہم لوگ آپس میں ریس کروائیں گے پھر دیکھیں گے کہ اینیمار ریولٹ، بیٹل سیمیلیٹ کا سب سے زیادہ فاسٹ یونٹ کون سا ہے اور گائز یاد رکھنا اس دفعہ ہم لوگ فاس یونٹ دیکھ رہے ہیں سٹرونگ یونٹ نہیں دیکھ رہے ہیں چین کو سبسکرائب کر کے بیل ہوریفکیشن کو آل پہ لگانا اور کمنٹ کر کے سیکنڈ پار ضرور لکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی